نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ روین سنگھ خاص پیشکش میں آج کا وشہ ہے چین پاک کی ایک اور چاہت ایک پرانی کہاوت ہے چور چور موسیرے بھائی چین اور پاکستان کے رشتوں کو دیکھ کر بھی یہی کہا جا سکتا ہے دونوں دیشوں کے پڑوسی ملکوں سے ان کے رشتے وستاروادی نیتیاں اور مانوادکار کے حالات بہت کچھ ملتے جلتے ہیں وہیں انیس سو سہتالیس سے ہی چین اور پاک بھارت کو اپنا دشمن نمبر ایک مانتے ہیں ہماری کئی کوششوں کے بعد یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے دیش اب تک گلوان میں ہنسک جھڑت کو نہیں بھول سکا ہے جس میں ہمارے بیس سینک شہید ہوئے تھے لیکن سبق بھی تھا چینہ کے لیے تو وہیں اب چین پاک کی ایک اور چال سامنے آئی ہے ڈریگن پیوکے میں پاک سینہ کی مدد کر رہا ہے سرکشہ ایجنسیوں نے اسے لے کر سرکار کو جانکاری دی ایک چینی نرمار کمپنی نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر یعنی پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں اپنا آفیس بنایا ہے ساتھی مظفر آباد اور اتمو کم سے سٹے علاقوں میں ہو رہے کام کو نیانتد کیا جا رہا ہے ایجنسیوں نے کہا کہ چینی کمپنی مئی سے پاکستانی سینہ کے لیے بنکروں کا نوینی کرن اور نئے نرمار کر رہی ہیں چینی کمپنیوں نے پہلے بھی پیوکے میں نرمار کار کیا ہے لیکن یہ پہلی بار ہے جب ایلو سی پر اس طرح کی پریوجنا شروع کی گئی آپ کو بتا دیں کہ یہ اکشیتر پیوکے کی نیلم گھاٹی سسٹے کیل سیکٹر میں پاکستانی سینہ 32 ڈیویزن کے انترگت آتا ہے بیجنگ نے پہلے اپنے جوانوں اور مشینوں کو راڈستان میں بیکانیر کے سامنے پاکستانی دھرتی پر بھیجا تھا یہاں ایک فارورڈ ائر بیس کو اپگریٹ کیا گیا تھا اور 350 سے ادھیک سٹون بنکروں اور سیما چوکیوں کا نوینی کرن کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا قریبی سہیوگی چین اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر سر میں سر ملا چکا ہے بھارت نے اگلے سال جموک اور کشمیر میں جی ٹوینٹی نیتاؤں کی بیٹھک آئیوجد کرنے کی یوجنہ بنائی تھے بھارت کے اس قدم کو لے کر چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر آپتی جتائی تھے ڈریکن نے اپنے قریبی سہیوگی پاکستان کے سر میں سر ملاتے ہوئے کہا تھا کہ سمبندیت پکشوں کو مدے کو راجنیتک رنگ دینے سے بچنا چاہیے اس ناپاک گٹچوڑ پر پورور سیڈیس بپن راوت نے بھی کئی بار کہا تھا کہ بھارت کو دو مورچوں پر یودھ کے لیے تیار رہنا چاہیے پہنسے نہ ادیکش جنرل منوش پانڈے بھی اس بات کو کئی بار دھورا چکے ہیں حقیقت کیا ہے تیار کتنا ہے ہم اور اس طرح کی جو ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں بھارت کے پاس اس کا جواب کیا ہے دو خاص ممار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہیں ان سے ہم اس پورے گھٹنا کرم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حالات کس طرح کے ہیں کیا جواب ہوگا بھارت کے پاس ہمارے ساتھ دو خاص ممار اس وقت جڑے ہوئے ہیں ریٹارڈ گروپ کیپٹن وی این جھا کیونکہ رکشہ وششک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر سندیب ترپاٹھی ودیش معاملوں کے جانکار وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ دونوں مماروں کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں سر ایک چوک ہے یا بھارت کس طرح سے جواب دے گا کیونکہ پی اوکوے میں مجھے یاد ہے کہ سدن میں گریہ منتری عمیت شاہ نے کہا تھا کہ پی اوکوے بھی ہم بھارت کا حصہ مانتے ہیں لیکن چائنہ کی اپستتی کتنا دکھت دے سکتی ہے رویندر جی دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو جہاں تک بھارت کا سوال ہے بھارت یہ کافی پہلے سے جانتا ہے بہت ہی پہلے سے جانتا ہے کہ اس کے دو ایڈورسری یا انیمیز ہیں ہمارے سیما سے رہتے لئے ایک پاکستان اور دوسرچی یہ تو ہمیں جب فوج نے جب جوائن کری تھی تو ہی سے ہمیں یہ پتا ہے جتنی بھی ہماری بریفنز ہوتی تھی ہمیشہ ہم ٹو فرنٹ وار کے لیے دسکشن کرتے تھے سیاری کرتے تھے تو یہ چیز تو ہمیں مطلب چیل پرچیت ہے بھارت کے لیے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب جہاں تک کالیجن کی بات آتی ہے چین اور پاکستان کے بیچ میں تو یہ کالیجن ہے اور یہ خاص طرح تک طرف سے ہے جب سے چین نے اپنا انیسمنٹ پاکستان میں لگایا ہوا ہے کافی انیسمنٹ لگایا ہوئے ہیں اور ایک طرح سے اس نے پاکستان کو پاکستان کی وہ حالت ہے کہ اگر چین اس کو کہے گا کہ کھڑے رہو تو وہ کھڑا رہے گا کہے گا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا پاکستان کی اپنی جو یعنی ہمیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں گلامی کی زنزیروں میں جکڑ چکا ہے پاکستان لگ بھگ وہاں پہ ہو گیا ہے اور دوسری چین چین یہ جانتا ہے کہ اس پورے ریزن میں یا اس کے چاروں طرف اگر کوئی ایک شخص ہے اگر کوئی ایک ایسا کنٹری ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ہے بھارت چین یہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے علاوے کبھی بھی چین نے دوسری کسی اور انگل پر جانے دیا آج کے دن میں چین جو ہے وہ بڑے ایسٹیلی بھارت کو کانٹر کر رہا ہے ایک تو ایلو سی کے تھو پاکستان کو سہتہ دیکھیں اور دوسری نورٹ ایسٹ کے تھو جو انسر جنس ہیں ماویسٹ گروپ ہیں نقسل گروپ سے ہیں ان کو اسہتہ کر کے تو اس دونوں انگلز سے چین جو ہے آج کے دن میں بھارت کو بھینا اپنے آپ کو انگول کیے ایک طرح سے شہ دیتا جا رہا ہے اور تیسری جو چیز ہوئی تھی وہ آج سے دو سال پہلے جو گلوان والی میں جو ہوا تھا گلوان والی تو ایک بہانہ تھا اس کے پہلے ہی اس نے وہاں پہ پنگاؤنگ لیٹ میں آگے بڑھنے کوشش کی تھی تو یہ چھوڑے 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 گھٹپائیں ہوتی رہے تھی لیکن جو گلوان میں ہوا اس کے بعد بھارت کو پترکیا اپنا جنا پڑا اور کافی سخت پترکیا دیا رہا ہے اور انتین چیزیں بڑھاتا ہوں اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارا جو اگر پیو کے ہمارا ہے تو بھارت کو اپنے طرف سے کچھ کرنا ایسا ہوگا جسے یہ پتا چلے کہ پیو کے میں ہمارا برچس دھرے دھرے بڑھ رہا ہے تو میں کوئی ایسی گتی وزی میں دیکھ رہا ہوں جس کے چلتے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں رویزر جی ڈیک ڈاکٹر سندیب ترپاڑھے جی چونکہ آپ جانکار بھی ہیں سامرک ماملوں کے تھوڑا سا ہم استحتی کو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب انتراستی اس طرح پر دوستانہ رویہ کچھ بڑے دیش بھارت کے ساتھ اپناتے ہیں اور کہتے کہ ہم تمہارے بڑے حتائسی ہیں چائنا کی ان حرکتوں کی نظر کیا ان پر نہیں پڑتے ہیں کہ اگر بھوش میں اس طرح کی استحتی بنتی ہے تو وہ دیش بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یوکرین جیسی استحتی ہوگی ہلو جی جی آپ کو سن رہا ہے بتائیے دیکھیں صرف یہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ بھارت کے ساتھ کون کھڑا ہوگا کون نہیں ہوگا انتراستی راجنیتی میں ایک بہت ہی بڑا ایک سچ ہے جس کو ہمارے بھارت کے بڑیش منتری جی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے آسکری ہی سروچ ہوتے ہیں اور اسی کو مدے نظر دیکھ کر کے ہی نیڑا لی جاتے ہیں جی اُس کونٹسٹ میں جی ہم تو جس طرح سے یوکرین کی سٹی بھی بھارت کا ورہویت تھا اور ابھی جب اس لواکتیا میں ایک سسم تھا تو ہمارے بڑیش منتری جی ان سے پوشن کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب چائنہ کا اگریشن بڑھے گا تو بھارت کو فرینڈ کی جیگرورت ہے اور یوروپ سکتا ہے یدھی آپ یوکرین پر اپنے فرینشن کو چینج کریں تو بھارت جس ان کر ہمارے بڑیش منتری وہ نے بہت کلیر کیا کہ ایک دشمن سے لڑنے کے لیے ہم دوسرے دشمن تیار نہیں کرتے ہیں کہنے کا سنس یہ ہے کہ چائنہ سے نپٹنے کے لیے بھارت کی سمرت پریابت ہے اور ہماری جو سکیٹسک ایٹانومی کا جو دکٹن ہے جو ستھانت ہے جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیڑے ہوگا وہ ہمارے ہیتھ کے انشار ہم لیں گے تو یہ کہنا کہ کوئی دوسرا دیس ہمارے ساتھ آئے تب ہی ہم چائنہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں پیس طرح کی باتیں افغانکستان کی لیے لگو سکتے ہیں سیریا کی لیے لگو سکتے ہیں یوکرین کی لگو سکتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیش اگر سکتشالی ہے تو وہ کسی بھی دیش کی سیمہ پر اپنا شکنجا کستا جائے گا اس کی سیمہ میں گھس کر چوکیاں بناتا جائے گا انفرائسٹرکچر کھڑا کرتا جائے گا تو پھر انتراسی اس طرح پر کیا سوچ رہتی ہے دیشوں کی نہیں یہ پاس اقدم الگ ہے یہ بھی کوئی دیش سکتشالی ہے تو اگریش بھارت بھی ایک سکتشالی ہے کہ ہم اگریشیل اور ایکسپنشنسٹ پالیسی کو فالو نہیں کرتے ہیں لیکن ضرور نہیں کہ دوسرا دیش ہے سکتے جیسے کی چائنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے ہم ایک ڈیٹرینس ہے جسے کہتے ہیں کہ چائنا سکتنے کے لیے بھارت اپنا جو سامرس ہے جو کپیبلٹی ہے دو اس طرح پر ایک اپنے نیسنل جو ہمارا راستری جو مدے ہوتے ہیں جو ہماری نیسنل سیکیورٹی ہوتی وہ جب پیسے اس کو سامنا کرے دوسرا ہماری ڈیپلومیسی ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں دنیا کیسا کوئی راستو نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ نہ کھڑا ہو قواڈ ہو پرکس ہو وہ جی سیبن ہو ہر طرح کے جتنے بھی الائنسے سے یہ ڈیپلومیسی بھارت کی ہماری جیت ہے کہ ہمارے طرف ایک طرف دیروش ہے دوسری طرف امریکہ بھی ہے اور یہ بھی ایک طرف جی سیبن کے کنٹری ساتھ میں ہے دوسری طرف برکس کے کنٹری بھی ساتھ میں ہے لیکن ہم یہ بھی تو سوچنا ہوگا جس طرح سے پی اکو میں اگر انفرائیسٹرکچر کا نرمار کرتا ہے جو کہ ابھی اس پر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے دو دیشوں کے بیچ آپسی مدبید ہیں اس پر اور اس پر چائنا کہنے کہنے نرمار کر کر رہا ہے اس کا ہم جواب آپ سے لینا چاہیں گے ایک چھوٹا سا بریک پہلے ہم لیں گے اس کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو ہم آپ دونوں سے ہی اس سوال کا جواب چاہیں گے چین پاک کے ایک اور چال دونوں خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے انبھوو کو ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان سے بہتر مجھے لگ رہا کہ کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ دیش جس دور سے گزر رہا ہے اس دور میں ہم کتنا مضبوط استحتی میں ہیں اور چائنا اس بات کے لیے ڈرا ہوا بھی ہے شاید کہ انتراستے اس طرح پر بھارت کا قدر جس طرح سے بڑا ہو رہا ہے اس کے ساکھ جس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے وہ چائنا کو ڈرا رہی ہے اس لیے وہ سیماؤں کی طرف سے بھارت کو کوئی نہ کوئی ٹریشر دینے کی کوشش کر رہا ہے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیپٹن صاحب جہاں صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے بریکس سے پہلے ہم سوال پوچھ رہے تھے کہ جو استطیب بن رہی اس کے کیا مائن ہے دیکھیں اویند ایک تو ابھی پہلے جو ہمارے آپ کے ہمارے پانلس میں کہا رہے چین کے بارے میں جہاں تک بھارت کا سمندھ ہے بھارت کو آپ یکرین سے کمپیر مجھ کیجئے یکرین سے میں نے کمپیر نہیں کیا دیکھیں میں کلیر کر دوں یکرین سے کمپیر نہیں کیا ایک ہم نے اگزامپل دیا کہ ہمارے دوست جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں وہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دیں خرق بلکہ ٹھیک کہا آپ نے لیکن آج کے جو جن میں ایک پریپیکس جو بن رہی ہے انتر راستری ملکری پریپیکسی بن رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی سرسکت دیش کسی کے اوپر میں چڑھائی کر دے گا تو وہ اس کو خود بھگتنا پڑے گا کوئی اس کے بچاؤں میں نہیں آئے گا آپ یکرین کی بات کر لیجئے آج سے پہلے آپ سیریا کی بات کر لیجئے نگرلو کارابات کو لوگوں نے برباد کر دیا اس کی بات کیجئے ایراد افغانستان کہاں کہاں اگر کوئی بڑا دیش کوئی سرسکت دیش چھوٹے دیش سے اگر اٹاک کیا تو اس کے مچاؤں میں کوئی نہیں آئے گا جب تک تک کی تیسرا بیسیوید کی ستھی کھڑی نہ ہو جائے تو ایک تو وہ چیز ہے دوسرا جو ابھی آپ نے پوچھا جو آپ کا اثر سوال تھا وہ یہ کہ بھارت اور خیل کے بیچ میں جو ہی چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اپنا ایک سائنی ودیش نیتی یا سائنی ودیش نیتی انڈیپیزن سائنی ودیش نیتی برانی ہوگی کیونکہ جب بھی بھارت کچھ کرتا ہے تو چین اس کو وارڈنگ دیتا ہے بھارت کو لیکن جب چین ایسا ہی کوئی کام کرتا ہے بھارت اس کو وارڈنگ پل بنا لیا ایک بڑی سی فیبل ریسپونس بھارت کی طرف سے نیتی کی طرف آیا ہوا ہے ایک ایک جو نیتی ہونے چی ایک جو کثن ہونا چاہیے وہ نہیں آتا ہے چین کو سیدھا سیدھا ایک چیلنج بھرا ایک دھمکی تو نہیں کہ چیلنج دے سکے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ ہمارے چیتر میں حسن کر رہے ہیں تو چاہے وہ پیو پیو کیا ہم استطی میں ہیں بھارت کی استطی آپ میں نے آپ کو کہ رہا ہوں کہ آپ یوکرین یا کسی اور سے بھارت کامی سخت ہے بھارت کو ضروری ہے ایک تو ایک 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 جو کیونکہ دولت بھارت جہاں پہ ہمارا ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہم چین کو اور پاکستان کو دونوں کو وہاں پہ الگ الگ سکتے ہیں وہاں پہ ہماری ایک ایک ایسی سکتی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں پہ ڈکٹی کریں لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے اور ایسے ہی بہت سارے علاقے ہیں جو ملکی کے دگاہ میں وہاں پہ ہم دکیت کر سکتے ہیں وہاں چین کو موکی دے سکتے ہیں وہاں پہ چین کو ہم آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ تم اگر ایسا گلوان نہ کر سکتے تو ہم ایسے بہت سارے جگہ میں کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم کر نہیں رہے ہیں ڈاکٹر سندیب آپ سے ایک سوال ہم جو ہمارے ریسنٹ ابھی حالیہ میں کیف آمیس سٹاف پانڈی سر جو 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 اپوائنٹمنٹ ہوئے اور انہوں نے بہت ہی کھل بات بات بولی کہ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جس طرح کی حرکت ہے پاکستان کو ہلپ کر رہا ہے لو سی میں اس پر بسوات نہیں کہہ سکتا تو یہ چلتا رہے گا لیکن ہمیں اپنے کپیبیلٹی کو اور اپنے ڈیفرنس کو بہت کی پوری طریقے سے سچم کرنا ہوگا اور کسی بھی ایسی کو تیار کرنے کو سامنا کرنے کے لئے ایک بہت ایمپورٹن کوششن اپنے پوچھا تھا ہمارے ایدرس پندیس کے ساتھ میں ایسی تھوڑا سائے رسپون کرنا چاہوں گا آپ پوائنٹ ہے کہ دوسرا دیش ساتھ آئے آپ کو بتا دیں کہ بہت ہی اندر آس سری رانید بہت سکتی ہے آج جو ہمارے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ رہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بھارت کی کورٹنیٹک سلطہ ہے یہ جو برطمان شرکار ہے جو ہمارے جیسنکر ہیں ہمارے جو دیش منتری ہیں ان کے جو بات کی ہے کہ آپ دیکھئے کہ بھارت کا جو بیسٹ 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 اور انہوں نے ایک بات اور اچھی کہی تھی کہ یوروپ اگر یہ سمسطہ ہے کہ یوروپ کے سمسطہ دنیا کے سمسطہ ہے اور دنیا کے سمسطہ یوروپ کے سمسطہ نہیں ہے تو دکھت والی بات اس میں آ سمسطہ ہم ملیٹری کو موڈنائز کرنا ہوگا اور سلس ہلس کا جو سودیش کا کنسپ ہمیں موڈرائی 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 بہت سیدی سے کرنا ہوگا اور دیپنڈنس جو آر دیپنڈنس وہ کم کرنی پڑے گی اور اسے کے ساتھ بھر کر کرنا پڑے گا اور انہیں لگتا یہ ایک ساتھ تاریخ ہے چائنا سینے پڑت ہے بی انجاز آپ کن کن سیکٹر میں چائنا کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انتر راست سے اس طرح پر چائنا کی جو حالت ہو چکی ہے وہ ہر کو جانتا بھارت کے پاس سنگشیب میں بات پوری کرے گا سمہ پن کی طرف سنگشیب بھارت کے پاس دو بڑے اچھے پیکٹ جو ہے ایک یہاں کی ملکری جو ہے کافی سسکت ہے اور کافی ہائی مرائل ہے ملکری کا جہاں پی ملکری ہماری جائے گی وہ پورے دوسری ہماری جو ابھی تک ایک پالی کہ صرف ایک پاکٹیب ڈیفرنس کرو وہاں پہ کچھ سالوں میں چینج آیا ہوا ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بلکل اپنسی پوزیشن میں ہیں اگر کچھ طرح کی بات ہی تو صدھ اپنے پہ پہ کیا جا سکتا ہے دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں سماح ہمارے پر اتنا ہی تھا معافی چاہیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں خاص مہمانوں کا جلی بتائیے ایک مانٹن سٹائک فورس آپ نے بنائیے ہوگا ایک اور مانٹن سٹائک فورس بنائیے چین کے خلاف آپ کو آکس مانٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے بات کرتے ہیں دیش آزادی دیش آزادی کی پچھتر سال کا جشن امرت مہت سب منا رہا ہے اپ نیوز دورہ کرائے جانے والا وارش کون کلیپ بھی اس سال امرت مہت سب سے پری رہے سودیش کون کلیپ کا مقصد کھلی جیون اور بیابارک چرچاؤوں کے مادم سے راست نیرمان کے ویوین پہلوں کو ستھان پردان کرنا ہے اس سال ہم نی بھارت کا وزن تیم کے ساتھ اس سمارو کو آیوجت کر رہے ہیں دلی کے ویجیان بھون میں آٹھ اگست کو آیوجت کیے جا رہے ہیں سودیش کون کلیپ میں کئی نیت گر اور آنے پرتشت ہستیاں اپنے ویچار رکھیں گے اور نی بھارت کے اپنے درشتی کور کو ساجہ کریں گے اس موقع پر ویمن اکشتروں میں اول 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 ویكتیوں اور سنستان کو سودیش آوار سے سمانت بھی کیا جائے گا ہم اپنے درشکوں کو بھی راست نرمات مانتے اور آپ سے بھی انرود کرتے ہیں کہ آپ بھی دیش کو لے کر اپنا وزن ہم سے شیئر کریے اس کی پرکریا بہت زید زیدہ جانکاری